ناظرین آدھاپ نیوز ایکسپریس دیکھنے والے تمام ناظرین کا نیوز ایکسپریس اردو خبروں میں خیر مقدم کرتے ہیں پڑوسی ریاست مہارشاہ میں شدید بارش اور بھیسے میں مزید بارش ہونے کے امکانات کے پیش نظر ڈیام کے عہدداران جن میں اگزیکیٹیو انجینئر نے ایک پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے ڈیام سے متصل موضوعات کی عوام اور نشبی علاقے میں رہنے والے مکینوں اور چروہوں سے اپیل کی کے وہ چاکس رہیں کیونکہ ڈیام کی سطح اب میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کسی بھی وقت پروجیٹ کے کئی دروازوں کو کشادہ کرتے ہوئے بڑے پیوانے پر پانی کا اخراج کیا جائے گا عہدداران نے یہاں کے نشبی علاقوں میں رہنے والی عوام کو چاکس رہنے کی ہدایتیں جاری کرتے ہوئے انتظامیوں کو متحریک کر دیا ہے اس کے علاوہ پروجیٹ کے سطح اب میں اضافہ کے پیش نظر ایک دروازہ کشادہ کرتے ہوئے چار ہزار تین سو اسی کلزک وارٹر کا اخراج کیا جا رہا ہے زلا کلیکٹر نرمل مشرف علی فارقی نے آج اچانک نرمل کے سرکاری دواخانے کا دارہ کرتے ہوئے دواخانے کی کارکردگی کا جائزہ لیا اس موقع پر انہوں نے آؤٹ پیشنٹ کوویڈ وارٹ امرجنسی وارٹ میں زیرہ علاج مریضوں سے باتچیت کرتے ہوئے تیبیس اولتوں کی تعلق سے تمام جانکاری حاصل کی اس موقع پر انہوں نے دواخانہ انتظامیاں اور عملے کو ہدایت دیکھے وہ اپنی خدمات میں کسی بھی طرح کی لاپروہی کا مظاہرہ نہ کریں اور اگر کوئی بھی فرائس میں غفلت برتے گا تو اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی آج کلیٹریٹ کانفرنس حال میں گنش تہوار کے پیش نظر ہندو حصو سمیتی و گنش منڈلی منتظی مین و مسلم مذہبی شخصیات کے ہمراہ مناخدہ امن کمیٹی اجلاس کا انخاط کیا گیا اس اجلاس کی صدارت زلا کلیکٹر سکتا پٹ نائک کر رہی تھی اس ماخے پر انہوں نے گنش تہوار کی تخریبات کا کوویٹ خوانین پر عمال آوری کے ذریعے پر امن طور پر کرنے کے لئے ہندو حصو سمیتی و گنش منڈلی منتظی مین کو ہدایت دی اور زلا کلیکٹر نے مختلف محکموں کے عہدداران کو تمام تر انتظامات کو یقینی بنانے کی ہدایت دی جبکہ اس اجلاس میں ان نیٹ راج آر ڈیو راج اشفر منسپل کمیشنر اے شہنجا منسپل وائس چیرمن زہیر رمضانی ڈی ایس پی اینڈ منکیٹشور راو ڈی ایم اینڈ اچو ڈاکٹر نریندر راتھوڑ ڈی ایل ایلیکٹری کٹ ڈی پرشانت ریڈی ہندو حصو کے صدر جی آشنا سناتانہ ہندو حصو سمیتی ڈاکٹر پروفیل ویجے میمبران پرموت کمار خطری بنداری دیواننا سابق زلائی مائی ایم صدر سیراج خادری جنرل سیکریٹری تنزیم الائیمہ والموزینین مولانا محمد اکبر الدین حسامی صدر تنزیم الائیمہ حافظ محمد منظور حمد کانسلر بنداری ستیش ٹو ٹان سی اے پروتام سری نیواز ون ٹان سی اے رامکرشنا مزمون اے حری بابو سپیشل برانچ سی سید انور حلق اور دیگر موجود تھے مزمون اے پروتام سید انور حلق مماند کانسلن رم기가 رامze fewش اید انور حلق صدر اезان مده اور پرکتنے لامر سے دوسری صرف جزیز آنچisz آنچان مستمع ٹھیکٹرابت، ٹھیکٹرابت، ٹھیکٹرابت کا ملتابقل ٹھیکٹرابت ٹھیکٹرابت، ٹھیکٹرابت reviewed آلنا سو آلماسکت مجموصلہ بے مطلب ٹھیکٹرابت میں اس قلقل مجموصلہ وضعہ یہ تحت مکم جنگ کیپتے جاتیام دہلی میں سیویل ڈیفنس میں تینات رابعہ سیفی کی اسمت دری کے بعد بہمانہ خطل کا معاملہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے ہر طرف غم و غصہ پایا جا رہا ہے ملزیمان کی گرفتاری نہ ہونے اور پولیس کی تساہلی کے خلاف عوامی سطح پر شدید ناراضگی پائی جا رہی ہے اس زمان میں جکتیل صدر ملت اسلامیہ کی جانب سے بھی مظلومہ رابعہ سیفی اور ان کے افراد خاندان کے ساتھ اظہار ایک جہتی کرنے کے لئے صدر میر قاضی ملی کی خیادت میں کل شام برز اتوار بعد نماز مغرب شہر کے خلب میں واقع تاور سلکر کے پاس ایک احتجاز دھرنا منظم کیا گیا نوجوانوں نے اپنے ہاتھوں میں پلیکارٹ تھامے احتجاز کے دوران شرکہ کے رابعہ مجرموں دہلی پولیس مرکزی حکومت کے خلاف جم کر نارے بازی کی اس موقع پر سیراج الدین منصور سابقہ وائس چیئرمن معیز الدین سلاودین منہ فیض علی فیروس خان سمیر آزاد ناہید عبدالباری شہباز نوجوانوں کی کسی ارتداد موجود موسیقی دلیم کی جارالحکومت ڈلی میں جو واقشہ ہوا ایک مسلم خاتون وہ بھی ایک پولیس آفیسر اکیس سالہ نوجوان پولیس آفیسر پر جویں اسو شہر دلی میں ان کے ساتھ بسمتریزی اور ان کا ختل کیا گیا اس پر ہم جو انتظر موسیقی سندھال کمیری جنگی سے سخت مضمت کرتے ہیں برحال بہت افسوس کی بات ہے ہمارے اتنے بڑے ملک مر ہم کو جو اس کو آزادی ملکے پچھتر سال مکمل ہوئے لیکن آج بھی یہاں پر کوئی آزاد نہیں ہے خاص طور پچھتر سال مکمل ہونے کے باوجود بھی آج یہاں کی ہماری ماں بیٹیا محفوظ نہیں ہے جبکہ ایک طرف مرکزی حکومت ہمارے پرمینیسٹر موزی صاحب پہنا رہا ہے کہ بیٹی بتاؤ بیٹی پڑاؤ یہ سمجھ کے باہر کی بات ہے ہم دیکھ رہے ہیں دن با دن ایسے کتنے لڑکیوں کی ہمارے ماں و بہنوں کی اسمت رہے دیا اور ان کا ملزمان آنجاز کے جوئے تو ان کا اتل ہو رہا ہے لیکن حکومتوں میں زلہ وخار آباد میں مانسون ہنوز سرگرم ہے وقفہ وقفہ سے دھواندار بارش کا سلسلہ ہے وزشتہ نصف شب کے بعد شدید بارش کے بعد وخار آباد زلے کے اسمبلی حلقہ تانڈور اور اس کے موضوعات میں موجود ندیاں، نالیں اور طالب نبرز ہو کر اپنی سطح سے اوپر بہر رہے ہیں جس کے بعد کئی موضوعات کا تانڈور سے سڑک رابطہ منخطہ ہو گیا ہے ایسے میں آج صبح تانڈور مندل کے موزے کرنکورٹ کی ایک حاملہ خاتون کو تانڈور کے گورنمنٹ زلہ ہسپتال منتخل کرنے کے داران اس حاملہ خاتون اس کے شہر اور والدین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بلاخر اس حاملہ خاتون کو افراد خانڈا نے کرنکورٹ سے ریلوے ٹریک پر چلائی جانے والی ریلوے ٹرالی پر سوار کر کے تانڈور منتخل کیا لیے ٹرالی پر چلائی جانے والی ملاب� membrane ملکmom کے ملک اینف میرے ٹھیک دیکھ ڈام پہلے ٹھیکہ پاریکہ بیمارک ہی چہتر چیہ اور چیہاں ایسان بدفت تانور پولیس نے کامیاب کاروائی کرتے ہوئے غیر خانونی طور پر منتخل ہونے والے گھٹکے کو ضبط کر لیا ایسا ہی تانور راجلنا کے مطابق ایک شخص مہراشاہ کے شہر بھوکر سے غیر خانونی گھٹکا بزر یہ موٹر سیکل منتخل کر رہا تھا جس پر تانور پولیس نے اس کی تلاشی لی جس میں کافی مقدار میں گھٹکا براماد ہوا جس کی مالیت پچیس ہزار روپیے ضبط کرتے ہوئے ایک کیس دش کر لیا گیا تانور پولیس نے اس کی تلاشی لی جس میں کافی موٹر سیکل منتخل کرتے ہوئے ایک کیس دش کر لیا گیا زلہ آننتپور میں ایک شادی خانی کے مالک نے ایک فوٹوگرافر پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں بودھن فوٹوگرافرز کی جانب سے احتجاد منظم کرتے ہوئے تمام فوٹوگرافر دکانات کو بند رکھا گیا اس زمان میں تمام فوٹو اسٹیڈیو یونین بھیسے کے صدر آر پوشٹی کے خیادت میں ایک دھرنا منظم کرتے ہوئے یونین کے تمام ذمہ دارانے اس حملے کی شدید مظمت کرتے ہوئے خانی کے خلاف سختکاروائی کا مطالبہ کیا موسیقا خلانج جلل لوں امنا پوٹوگرافر پی موسیقی 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 خامیدار الحکومت دہلی میں اکیس سالہ اسمت ریزی سے متاثرہ لڑکی کے مجرموں کو کیفر کدر تک پہنچانے کے لیے جمعیت علماء رنجل منڈل کی جانب سے متعلبہ کیا گیا جبکہ اس موقع پر ذمہ داران نے کہا کہ دہلی میں اکیس سالہ رابعہ سحفی پولیس سرکاری ملازم لڑکی کی اسمت ریزی اور خطل کے واقعے کی پرزور الفاظ میں مضامت کرتی ہے متعلبہ کرتی ہے کہ خاتیوں کو جلدہ جلد گرفتر کیا جائے فاسٹیک عدالت کے ذریعے مخدمے کی سامات کی جائے اور کڑی سے کڑی سخت ترین فاسی کی سزا دی جائے اس موقع پر مولانا خالد بے خاسمی صدر جمعیت العلماء رنجل منڈل کے علاوہ حافظ افضل بیک جنرل سیکریٹری مفتی مدسر خان مفتی نصار حافظ خرشید مبین پٹل بخار آباد پاشا سرپنچ ساٹاپور صدام اسرار خان ریجندر کانگریس نیلا کیمپ کے علاوہ بلا امتیاز مذہب و ملت کسیر تعداد میں نوجوان وہ عوام نے شرکت کی مولانا خالد بے خاسمی نے تمام شرکہ محکومہ پولیس اور میڈیا کا شکریہ دا کیا نرمل کے زیڈ پی ٹی سی جیون ریڈی نے ریاستی وزیر برخی جگدیش ریڈی کو ایک تحریری آداش پیش کرتے ہوئے اپیل کی کے وہ نرمل کے علاقہ مادھاپور میں ایک سبسٹیشن کی منظوری کریں اس موقع پر حیدر آباد کے آرینہ بھون میں ریاستی وزیر ایندرا کیرنڈی سے بھی ملاقات کرتے ہوئے برخی سبسٹیشن کی تعلق سے وضاحت کی جس پر ریاستی وزیر نے انہیں تیہ خون دیا کے وہ اس زمان میں اپنامات کریں گے بودھن میں آج وارڈ نمبر پانچ میں دلی دھنڈورہ پرگرام کا انہیخات کیا گیا اس پرگرام میں کانگریس پارٹی کے خیدین جن میں نوین پاشا محسین الدین گنگا شنکر غوث الدین حریقان چاری وشنوردھن ریڈی کے علاوہ دگر موجود تھے دلی 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 دل موسیقی 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 ذریبہ ڈال کے لئے وہ واپنے لوگ ڈال کے لئے اسے ڈال کے لئے آخر کیونکھن ضرور پوچھے ڈال کے لئے صالت کے لئے سو محاجہ پہل کریں مجھے ڈال کینٹ شکریہ موسیقی 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 جس میں وظیفہ یابوں کے مسائل پر تبدل خیال کیا گیا اور ہیلتھ کارڈ ویلنس سنٹر وہ دیگر مسائل کی ایکس وی کے زمن میں مشاورت کی گئی اس موقع پر راجشور مہن کے علاوہ وظیفہ یابوں کی کسی ارتداد موجود تھی میںcon fruits اور چfounderو زمیں کچی رات سانگا ہے سب سے چھل میں کڈے گیا آیا موسیقی جگتیال میں ایک سال کے بعد پراجاوانی پروگرام کا انخد عمل میں آیا آئی ایم حال میں ہر پیر کو مناخد کیا جانے والے اس پروگرام میں زلہ کلیکٹر جی روی نے عوامی درخواستوں کی سامات کی اس موقع پر لوکل باڈی ایڈیشنل کلیکٹر عرونہ شری نے بھی عوام کی درخواستوں کی سامات کی اس موقع پر جگتیال زلے کے سرکاری عہدداران موجود تھے نرمل میں آج یوم اساتیزہ کے پیش نظر ٹی این جی اوز بھون نرمل میں ایک تخریب کا انخد کرتے ہوئے اساتیزہ کو تہنیت پیش کی گئی اس زمان میں یوم اساتیزہ کا اعتمام کیا گیا جس کی صدارت پرباکر زلہ صدر ٹی این جی اوز نے کی اس موقع پر انسال احمد ساحل گنگن نا و دیگر اساتیزہ کو تہنیت پیش کی گئی اس موقع پر طیب بن سلا سماجی کارکن سید ناہید پاشا شیخ نبی محمد ارفان شیخ عبدالحی ایم مطین محمد رفیق الدین فیاض احمد افروس خان مراد بیک محمد عبد المبین مخصد علی آقف شہ نواز عویس شاہد احمد کے علاوہ دیگر موجود تھے تلنگانہ اخامتی اسکول جکتیال میں یوم اساتیزہ کا اعتمام کیا گیا جس میں نوین کمار کے راجو کے علاوہ دیگر کو ایوار سے نوازا گیا اس موقع پر تدریس سے وابستہ کئی خیدین اور ذمہ داران بھی موجود تھے اس موقع پر تلنگانہ اخلیتی اخامتی ادارے کے سیکریٹری شفی اللہ جکتیار آر ایل سی ڈاپٹر سید حمید اکیڈیمک کو آڈینیٹر میراج اسکول پرنسپل ڈاپٹر داساری راجندر اسکول کو آڈینیٹر نریش اور تدریسی عملے نے ایوارڈ حاصل کرنے والے اساتیزہ کو مبارک بات پیش کی ناظرین یہ تھی اب تک کی خبریں جو اسیس ڈیجیٹل چینل دیکھنے والے تمام ناظرین اسیس چینل نمبر تیرہ جو اسیس موویز چینل ہے جس پر روزانہ نیوز اکسپلیس کی اردو خبریں شام ساڑھے نو بجے اور صبح ساڑھے نو بجے دیکھ سکتے ہیں جبکہ سوشل میڈیا پر دیکھنے والے تمام ناظرین نیوز اکسپلیس کی خبریں ہمارے یوٹیوب چینل نیوز اکسپلیس بی اینس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بلائکن دبائیں جبکہ ہمارے فیس بک، ٹیوٹر اور اسٹرگرام پر نیوز اکسپلیس بی اینس کو فالو کرنا نہ بھولیں ناظرین روزانہ کی خبر کے بعد ارسل شریف کی پیشکش آپ کے لئے پیش کی جا رہی ہے اس لئے ہم نیوز اکسپلیس ٹیم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ارسل شریف کی خصوصی پیشکش دیکھنا نہ بھولیں اللہ حافظ موسیقی